نمشکار آداب Crime Patrol The Burning Cases شنکھلا کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے محبت جو ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے ایک بنا دیتی ہے ایک دوسرے کا زندگی بر ساتھ نبھانے کے لئے مہت وکانکشا جو دیتی ہے جنون کچھ کر گزرنے کا دولت اور شہرت کمانے کا زندگی میں ایک مقام حاصل کرنے کا لیکن اکثر زندگی میں محبت اور مہت وکانکشا ایک دوسرے کے آڑے آ جاتی ہے اور ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کا چناب کرنا پڑتا ہے اور یہ چناب آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایک کے لئے دوسرے کو دھوکے میں رکھا جائے تو اس کا انجام جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ہماری آج کی ایک کہانی ہم سب نے پہلے کئی بار سنی ہے لیکن اسے سمجھنے کی کوشش پہلی بار کر رہے ہیں کیا محبت اور مہت وکانکشا کے بیچ میں بیلنس بنایا جا سکتا ہے اور اگر ان کے بیچ بیلنس نہ بنے تو ان میں سے ایک کتیا کرنا ہی اوچھے تھے کیا ہوا جیمز چل کوئی نہ اس مرز کی بھی دواء ہے میرے پاس تمہیں ایک اچھی سی فٹ مساج دیتا ہوں چل کوئی نہ پہلے؟ چیل کوئی نہ پہلے؟ چلو 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 مومبائی. اس سے مجھے گئے. اس سے مجھے گئے. اب ٹھیک ہے? ہاں. شکریہ موسیقی اس کے آگے کیا ہوا اس سے ہم سب بخوبی واقع ہو جیمز نے تیش میں آ کر دھیرج کی جان لے لی اور پھر پولیس سے بچنے کے لیے جیمز اور ریچل نے لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور اسے کہیں دور جنگل میں لے جا کر جلانے کی کوشش کی پولیس کی سخت تحقیقات سے ریچل کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے بیان کے آدھار پر جیمز کو گرفتار کر لیا گیا جیمز کو دس سال قیدے بامشقت کی سزا سنائی گئی اور ریچل کو ثبوت مٹانے کے لیے تین سال کی مجرمہ کو دی گئی سزا پر بھی کافی بحث ہو چکی ہے پچاس سال پہلے کے ناناوتی کیس سے بھی اس کی تلنا کی گئی اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ جرم پچاس سال بعد دوبارہ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ یہ پھر سے ہو بار بار آج ہم اس کیس کو اس سے جڑے کرداروں کے درشتی کون سے دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کس موڑ پر وہ کیا الگ کر سکتے تھے جس سے اس حدیہ کی اس جرم کی نوبت ہی نہیں آتی آوی دارا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کمپٹے پہ لوگایاں آپ اس طرح سے بال ہٹاؤ گے یہاں پہ کیس کرنا اور بولنا ہمائیں مللہم چرنا کریں کریں آ другой seventh ہمائیں مللہم چرم اور ہمائیں مونسکرم جی ملش対 پرت انصار وcreatیز سکتا ہے اور ہمائیں مللہم چرم ہمائیں ہے کیسا تھا؟ نائی شورٹ تمہیں اکورت نہیں لگا نا مجھے ایسے شورٹ دیتے ہوئے دیکھ کر تو کیا ہوا؟ وہ تم تھوڑی نہ تھے I know you were just playing the character and in reality تم میرے ہوں صرف میرے پتا ہے کہ شوٹ کے بعد ریکٹ نے مجھ سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ مجھ میں نا ایک سپاک ہے تو ہے؟ ممبئی میں تو میں چھا جاؤں گی اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے جیمز یہی ریجونال اندرسری نہ اس سے میں اوپ چکی ہوں یہ اتنی بھی پڑی نہیں ہے کہ میرا ٹیلنٹ اس میں سماسکے اور میں اپنے پنک فیرانا چاہتی ہوں اڑنا چاہتی ہوں مجھے نہ ممبئی جانا ہے جیمز پلیز جیمز ریچل یار ممبئی تمہیں صرف وہاں کی چکا چون دیکھ رہی ہے وہاں کی اصلیت کیا ہے میں جانتا ہوں وہاں مارڈلز کو کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ تم بھی جانتی ہو it's not safe ریچل مجھے نہیں جاننا اندرسری کی اصلیت اچاکا چوند کے بارے میں میری بات کریں مجھ پر تو بھروسہ ہے نا تمہیں بابا تم پر پورا بھروسہ ہے پر تمہیں اکیلے کیسے منیج کرو گی بس سنو صرف تین سال تین سال کا ٹائم دے دو میں پوری محنت اور لگن سے کامیاب ہونے کی کوشش کروں گی اور اگر فیل ہو گئی تو سیدھا گھر واپس اور چوتھی سال کے پہلے دن تم سے شادی پرامیس اکی تو میں تین سال تک شادی کے لئے ویٹ کرنے کے لئے تیار ہوں پر میری کشرت ہے اینیتھنگ فور یو اگر ہنیمون ابھی منا لیں تو انکل وہ میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مولو انکل مجھے لگتا ہے کہ سب کو ایک موقع تو ملنا چاہیے اپنے جیمز پورے کرنے کا ریچل تیلنٹیڈ بھی ہے پیشنیڈ بھی ہے اور اتنی سمجھدار تو ہے کہ کہیں بھی اپنا خیال رکھ سکتی ہے اس کے سپنے ممبئی میں ہی پورے ہو سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں انکل جیمز میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے اب وہ تمہارا رسپونسیبیریٹی ہے اگر تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے شیئرلی تینکیو سو مچ کیمز civilization شیئر لکھا خوانہ ریچل تم نے ممبئیbell راہбо نما راہmond پوڑا ماما سے لے لینا ہ Ôکção اور رہو گی کس کے ساتھ وہاں دو رومیٹس ہیں ایک کسی فاننس کمپنی میں ناکری کرتے ہیں اور دوسری رائٹر ہیں میری نہیں ہوں دونوں سے پر پھون پہ بات چیت سے تو ٹھیک ہی لگی بائی بائی جیمز and thank you so much I'm sure I won't let you down look there چلو اب یار سمجھ میں نہیں آرہا ہے تجھے کانگریٹس بولویا بیسٹ او لگ کیا مطلب مطلب تیری گررفرنڈ سوپر موڈل بننے جا رہی اس کلو تجھے کانگریٹس بولویا یہاں خوبصورت گررفرنڈ ممبای کی چاکا چون میں اکیلی اس بات کے لی تجھے بیسٹ او لگ بولو باوت کمی نیو بی باوت کمی نیو بی باوت کمی نیو یہ نیتورک نہیں آرہ لی متیں فول گرکل یار ٹھہہه نیٹورک کے بانے ویا چک کرنے گئے ہیں سے داخل آ آ ض آ آ آ آ کیا ہوا نہیں کو 2013 ہاں 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 ریچل کہوں یار کب سے پون کر رہا ہوں سوری یار میں شاعر میں تھی ہاں سوری یار میری گلتی ہے ستل یا یا اچھا ہوا تم نے کل کیا پتا ہے میں تمہیں کچھ بتانے والی تھی ہاں ہاں بولا کل اور پرسو دو دی میرا اوڈیشن ہے ایڈ کے لیے اوہ غریب یار والتا بیسٹ آہ اب کیسا ہوا بتانے والا مجھے شاہر لا تک مابی آرام کرو میں کرتا ہوں بادمیں پونو ہاں مرین سر مرین مرین مارنگ سر گوڈ مارنگ ٹھیک ایسیت ٹھیک جیمز سر تمہاری اگلی ٹrip کے اوڈرز کبھی بھی آ سکتے ہیں ایم ایکسپیکٹنیت اینی ٹائم نو بری سر ایل بی ریڈی گوڈ ٹھیک 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 میں سپر ٹھیک ہوں سپر ہیپی ہوں لگتا ہے اوڈیشن بہت ہیٹ ہوا ہے آری ہٹ نئے سپر ہٹ جیمز مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا پتہ ہے ہر بار کی طرح میں اس بار بھی نروس ہو گئی تھی گھبرا گئی تھی پر اس بار ایک مسیح تھا وہاں میری ہیلپ کرنے کے لئے اس لئے مجھے ٹھیک ویسی ہی سمالتا ہے جیسے تم مجھے سمالتا ہے میں سوچ رہی تھی کہ پانچ منٹ کے اوڈیشن میں اس میں کیا کیا دیکھ لیا یا ٹھیک ایسے ہے کون یہ مسیح دھی رجنام ہے اس کا اے ایر ایڈ اجنسی کا ایکزیکیوٹو ہے آئی سی ریچل مجھے ہچانک سیاد ہے مجھے وینیت سے ملنے جانا ہے چلو باد میں بات کرتے ہیں اوکی بائی بائی مجھے جیمز اگلا ٹرپ تمہارا ساتھ افریدان کیپ ٹاؤن ممبای سے بورڈ کرو گے تو دو مہینے کا ٹرپ ہے ریچل یہاں ہے شوڈنٹ بی اپرابلم پیپس چیک کر لو تب تک میں مستر نایر سے مل کر رہا تھا اوکی شو سر شو سر مجھے 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 لئے مجھے لئے مجھے کے مومی روما آپ سے رہ سکتے ہو گریٹ تو میں آج ہی ٹکٹ بک کر لیتا ہوں تھانکیو بی بی ساری سویٹ آرٹ مجھے آنے میں نا دیر ہو جائے گی چاپ ہی ہے نا دور مات کے نیچے رکھی ہے اندر چلے جانا and make yourself comfortable بی بی مجھے آنے میں نا دیر ہو جائے گی مجھے آنے میں نا دیر ہو جائے گی سویٹ آرٹ واو اوہ بیرےہاا پی هماری پر تمہیں کیسے پتہ چلا میں آگئی دیکھا میں نے بیلکنی سے تم کو آتے ہوئے ایم سو 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 سوری سویٹھاٹ میں وہاں سے نکل ہی رہتی تو سب نے مجھے روک لیا بھولا کیک کٹنگ کے پہلے نہیں جانا ہے اور کسی اور کا بردے ہوتا نا تو میں دو بار سوچتی بھی بڑڈو دیراج کا بردے تھا کیسے نہیں جاتی یا افکورس تو ڈرنکس بھی تھی پارٹی میں افکورس ڈوڈ ایسی پارٹی میں دو ڈرنکس ہوتی ہی ہیں یا پھر تو یہ ویست ہوگی میری ہوتے ہوئے تمہیں اس کی کی ضرورت اچھا جیمز کیا بات ہے؟ آپ کیا بات ہے؟ سر وہ اچھلی ریچل آئی ہے مومبئی سے اور صرف دو دن کے لیے آئی ہے تو میں نے سوچا چلدی پھل لیتا ہوں یہ فورمال لیز باد میں پوری کر لینا جو جاگر پہلے ریچل سے ملو thank you so much sir happy marriage anniversary uncle and auntie thank you so much God bless both of you it's been two long months اس کے لئے لئے ایسے پارٹی تو باہر چل رہی ہے تم یہاں اندر کیا کر رہی ہو تمہارا انتظار مہم پتھا ہے جیمز اب دھیری دھیری سب ٹھیک ہوتا دکھ رہا ہے دھیریج نے میری بہت ہیلپ کی ہے وہاں چکے ہوتا ہے اس طرح رہا ہے یہ دوٹ دوٹ کیا لگا رکھا ہے مطلب ایسے پر لگتا ہے مجھے ممبئی کے ہوا لگتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں ممبئی کی نہیں اس دیرج کی حوال لگ گئی ہے دیرج نام کے پرتی جیمز کے من میں دویش شروع سے ہی بس گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس دویش کو اس جلن کو اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا وہ جلن جو دیرے دیرے ایک چوالا مکھی میں تبدیل ہو رہی تھی کاش کہ جیمز نے دیرج کے بارے میں کھل کر ریچل سے بات کی ہوتی تو شاید وہ اپنے اس انجانے اندیکھے خوف کا سامنا بہتر طریقے سے کر پاتا اور شاید ریچل میں آ رہا ہے بدلاو کو بھی اچھی طرح سے سمجھ باتا شاید وہ یہ سمجھ جاتا کہ ریچل کے لیے کریئر پیار سے بڑھ کر ہے اور اگر اسے ریچل کا یہ رویہ منظور نہیں ہوتا تو وہ اس سے بہت پہلے ہی الگ ہو گیا ہوتا اور کسی کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے کی نوبت نہیں آتی بائی بیٹا جس من منٹ ٹھینکیو بائی آنڈی وہ پاسل میں کیا تھا مایسور پاک مایسور پاک پر ریچل تو مٹھائی کھاتی نہیں ہے ارے بیٹا وہ اپنے لینے لے کے گئی ہے اپنے کسی دوست کے لیے لے کے گئی ہے کیا بتایا تھا اس نے دھیرت بائی 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 جیمز بائی بائی موسیقی 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 موسیقا 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 ہلو موسیقا 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 رات کے دیڑھ بجرہن ہے ریچل ابھی کان بہا بیزی ہو تمہا پلیز جیمز ہم ہم تمہارا برد دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرا برد دے میرے بغیر آسم کیا میں نام جان سکتا ہوں کہ میرے برد دے پہ کون کون سے گیسٹ انوائیٹ ہے سنےہ ہے دانیا ہے اور 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 دھیراج بھی ہے دھیراج I knew it I knew it damn it کان پک گے میرے اس دھیراج کا نام سنسن کے سائی کی طرح چپ کر آتا ہے وہ تم سے پلیز جیمز تم نو 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 جو پہلے میں اگر تم اسے پیار کرتی ہو تو اس دھیراج سے ملنا چھوڑ دو دے تیرہ سے ملنا چھوڑ دو بہت کون جسے پیار کرتی ہو اکہ مجھے I didn't mean to hurt you It's okay اچھا کہاں ہو ایک property agent کے ساتھ نیا گھر دیکھنے آئی ہوں آؤ نیا گھر ہے نولا یہ کب ہوا ان تین دینوں میں time ملا ہوتا نا خبر لینے کا تو پتہ چل جاتا یار ایسا کیا ہو گیا ان تین دینوں میں بہت کچھ ہو گیا مکان مالک نے notice دے دیا دھنیا دلی چلی گئی اور سنیہ نے بھی نیا گھر لے لیا اور میں بھی کتنی تکلیف سے یہ گھر ملا ہے نا مجھے میں ہی جانتی ہوں اچھا شیفٹ کب کر رہے ہو میں آ رہا ہوں مومبئی ہلپ کے لیے میں کر لوں گے مانیج ویسے بھی اتنا سمان نہیں ہے میرے پاس اوکے دین تیک کیر اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا میں نیکس ٹرائٹ لے کے آ جاؤں گا اوکے ہم آئی نو بائی بائی ہلو سنو نوڈلز مانگا رہا ہوں چکن منچورین کھانا ہے یا مشروہ چکن چکن کون ہے مابر کس کی آواز ہے وہ وہ دھیرچ ریچل وہ وہاں کیا کر رہے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ آدمی تمہارے پاس نہیں چاہیے it's okay جیمز پلیز it's okay وہ صرف help کرنے آئے ہیں وہ ٹھلپ کرنے آئے تھا یار چاہ میں نے منہ کیا تھا کہ وہ آدمی تمہارے پاس نہیں چاہیے تو کر کیا رہا ہوں تمہارے پاس جیمز پلیز will you calm down میں نے کہا نا وہ صرف help کرنے آئے ہیں اور کھانا کھا کر چلا جائے گا ایک بات دھیان سے سن لو وہ رات میں وہاں پر نہیں رکے گا تمہارے ساتھ is that clear okay جیمز it's clear آپ میں پون رکھو موسیقی 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 یا بیورفل پینک اس کا ملتا ہے ماما یا یا میں نے فیصلہ کر لیا ممبے تو میں جا کے راؤں گی مجھے تو پیلے سی مانو مر بیتا کہ مالی دیسٹینی اس چوتے سے شہد میں ہوئی نہیں سکتی ہے پر پر ڈادا نہیں مانیں گے اس کی تینشن آپ مطلب دادا کو منانا مجھے آتا ہے کیسے مناؤگی انگا ہم انکل ریچل تیلنٹیڈ بھی ہے پیشنیڈ بھی ہے اس کے سپنے ممبئی میں پورے ہو سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اگر تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے چیز فورا سوپرسٹار ریچل چیز 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 پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید شاید اس رشتے کی نیوی نہیں پڑتی جو ایک بے رہم قتل کی وجہ بنا ہاتھو آپ کچھ کہہ رہی تھی ایم شور آپ اتنے بیزی رہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہوگا نہیں کہ آپ سب موڈلز کا سکرین ٹیسٹ دیکھیں بٹ پلیز ایک بار میرا سکرین ٹیسٹ دیکھ کر اپنا آنسٹ اپوینین دیجئے نا کہ میں موڈل بن سکتی ہوں یا نہیں اور اگر تھوڑی سی بھی امید ہے تو کوئی ٹپس مجھے لگا تھا کہ تم بھی اور موڈلز کے طرح موڈلنگ میرا پیشن ہے اور اپنے پیشن کے ساتھ کامپرومائز میں نہیں کرنا چاہتی وہ تو آپ اتنے سینئر ہیں میں نے سوچا آپ سے ایڈوائز لے لوں یا سینئر تو ہوں لیکن آئی مسٹ سے کہ تم جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی پیشنیٹ تیچ میں رہنا تم میرے ہلو ریچل یار کہا ہو تم آرے میں سپر ٹھیک ہوں سپر ہیپی ہوں لگتا ہے آوڈیشن بہت ہیٹو ہے جیمز مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا پتا ہے ہر بار کی طرح میں اس بار بھی نروس ہو گئی تھی گھبرا گئی تھی پر اس بار ایک مسیحہ تھا وہاں میری ہیلپ کرنے کے لئے اور اس نے مجھے ٹھیک ویسی ہی سمالا جیسے تم مجھے سمالتے ہو میرا کانفیڈنس بڑھایا اور پتا ہے جب میں اسے تھانکس کہنے کے لئے گئی تو اس نے مجھے کہا صرف تھانکس سے کام نہیں چلے گا ٹیٹ دینی ہوگی اور پھر ہم کافی پینے گئے اور پورے مجھے ٹائم وہ میرے کارڈیشن کی اتنی تاریف کر رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ پانچ منٹ کے آڈیشن میں اس نے کیا کیا دیکھ لیا اور پتا ہے کافی کے پیسے بھی اس نے دیے ہے ہے کون یہ مسیحہ دی رج نام ہے اس کا اے ایر ایڈ ایڈنسی کا ایکزیکیوٹیوٹیو ہے ہم باد میں بات کرتے ہیں اوکی بائی سرول نمبر ون اگر سوپر موڈل برنے کا سپنا دیکھ رہی ہو تو کسی بھی بی گریڈ ایڈنسی کے ساتھ کام کرنا ہے شکلی نہ ہو کیونکہ ایک غلط ریلیز تمہارا زندگی بر کے لئے کریر ختم کر سکتے ہیں میں تمہیں کچھ برینڈس کے لیڈ سے لاتا ہوں ریلی؟ یا ایس بہت سو سویٹ آف یو ویسے یہاں سے جانے کے بعد کیا کرو گی تم کچھ خاص نہیں ایکسلنٹ تو میرے بیش فرینڈ جراغ کا آج برتھ رہ ہے تو ویڈونٹی جوین می جراغ جراغ موسیقی 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 موسیقا 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 دو دن دو دن نہیں رہ سکتے میرے بگا ہے بات دو دنوں کے نہیں ہے کم آن ٹونڈ بی جیلیس اپنے پیرنٹس کی گھر آئیوں میں کوئی آیا ہے ویٹ مین باادنے کال کر دے بائے فوی فویو موسیقی پتہ جینز آپ سب دھیری دھیری ٹھیک ہوتا دکھ رہا ہے دیراج نے میری بہت ہیلپ کی ہے مجھے لگتا ہے تمہیں ممبئی کی نہیں اس دیراج کی حوال لگ گئی ہے موسیقی اے جیمز جیمز کا فون جیمز کا ہلو میرے بردے پہ کون کون سے گیسٹ انوایٹ ہے نیہا ہے دھنیا ہے اور 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 دیراج بھی ہے میرے بردہ کا فاری بہت گا ماں ب provakkans چین دن بات خپر لے یار اسا کیا ہو گیا ان تین دنوں میں مکان مالک نے نوٹس دے دیا اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا میں نیکس فیٹ لے کے آجاؤں گا بائی کریئر کے لئے مہت وکانکشی ہونا شہرت اور نام کمانے کا جنون ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس مہت وکانکشا کو انجام دینے کے لئے غلط راستہ اختیار کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا اگر ریچل نے اپنے ہنر اپنی قابلت کے ساتھ امانداری برتی ہوتی تو شاید اسے دھیرج کے سارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور شاید دھیرج کی ہتیاں بھی نہیں ہوتی انسان کے آج کو گھڑنے میں اس کے عطید کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو کیا تھا دھیرج کا عطید کیا تھی اس کی کہانی جو اسے اس صبح ریچل کے گھر تک لے آئی جہاں ایک دردنا کنت اس کا انتظار کر رہا تھا موسیقی 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 مجھے فکر تو ہوگی نا مجھے تو ایسا کرو پر اچھی لڑکی ڈھونڈ لو اور جب مل جائے تو مجھے فون کر دو فرسٹ فلائٹ سے آجوں گا پھر مجاک میں ٹال دی نا بات ما مجاک کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس آفیس جانا ہے بہت سوارا کام باقی اچھا سنو شام کو فون کرتا ہم بائے آرے سن تو Good morning ایک کس اگر تم بھی دے دے تو میں بھی تھوڑا جلد ہوت چاتی ابھی بھی دیر ہی نہیں ہوئی ہے بہت سارا کام باقی ہے آدھے گندے میں تیار ہو کر آفیس پوچھو اور ناشتہ آفیس کی کینٹین میں ہی گھر لے گا ٹھیک ہے بائے اسکیوز می تھیرچ یس میں آپ کو کافی پلا سپتی کنا فنا رایش رو بائے شاہ مجھے ریلی کافی شاہ ہاں تم سے مطلب 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 بلڑی 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 دیرچ اسے بھی ڈم کر دیا مند بر گیا یار کسی دن کسی غلط لڑکی کے ہات پہ چڑ گیا تو مرے گا تو غلط لڑکی تو اچھی لڑکی پھر کس چڑیا کا نام ہے کان جا رہے شکار پار تو بہت ہی بڑا ڈوٹ سمستان اپنے آپ کو اگر کوئی لڑکی تیرے ساتھ ایسا کرے تو تجھے گھما فرا کے ڈم کرنے کے بعد اگر تجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دے تو کیسا لگیا تجھے بتا ہی کھرٹ میں سکرٹ پہ رہا تھا بھائی کھا دل بہت پہلے ہی دھوک چکا ہے سچا پیار تھا اس کا پانچ سال سات رہے اور باروی کلاس میں اسے چھوڑ کے چلی گی تھی اور وجہ وجہ کوئی بھی نہیں ہلو میس پریشنیٹ آج رہا تو کیا کر رہی ہو بھائی کھرٹ بھائی کھرٹ بھائی کھرٹ بھائی کھرٹ بھائی کھرٹ بچپن میں لگی ایک چوٹ میں دھیرچ کے دل میں اس طرح سے گھر کر لیا تھا کہ اسے لڑکیوں سے یا شاید وفاداری سے ڈر لگنے لگا تھا کمنٹمنٹ کے ڈر اور لڑکیوں کے پرتی ایک نرادر کی بھابنا نے اسے ایک کمپلسیب وومنائزر ایک ویبچاری بنا دیا تھا کاش اس سمویدنشیل عمر میں لگے صدمے سے ابرنے کے لیے دھیرچ کو کاؤنسلنگ یا پیشے ور صلاح ملی ہوتی ہے تو شاید وہ آج اس درد سے ابر کر ایک سوست جیون جی رہ ہوتا کب آپس آوگی دو دین نہیں رہ سکتے میرے بھگئے دو دین تم کس کے ساتھ ہوں تم نا کوئی آیا ہے ویٹ میں باز میں کال دوں دیں بائیں کمن آگے اٹھل ٹھکانے بائیں 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 یہ بائیں سوپریز مجھے دو 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 یاد ہمارا مائسور پاک سویٹس بات بے سب سے پہلے مینکورتز جیمز کا پونٹ کان پک گئے میرے اس دھیرچ کا نام سنسن کے پلیس جیمز تم اگر توم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اس دھیرت سے ملنا چھوڑ دو that would be the best birthday gift ever okay چیرا یہ کیا کیا توم نے میں نے کیا کیا یہ ان دونوں کی آپس کی بات تی تُنے فون سپیکر پہ کیوں ڈالا شور نہیں ہوگا تو نفرت کیسے بڑے کی اور ایچل جیمز کو چھوڑ کر میرے پاس کیسے آئے کی اس لئے سپیکر پہ تو پون کو ڈالا ضروری تا ہلو ہی مل گئی چابی بس ابھی ملنے ہی والی ہے گوڈ شفت کب کر رہی ہو اس دیش کی سب سے بڑی ایڈ ایجنسی کے میڈیا اگزیکٹیو کو رات بھر سامان شفت کرنے کے علاوہ اور ضروری کام ہو بھی کیا سکتا ہے یا آئی نو ایسا ہے نا اگر اتنی سپیڈ سے کروگی نا تو پوری رات اسی میں نکل جائے گی مجھے دو تو جلدی کسے ہے اور سپیشلی تب جب کل کی ہونے والے سپر موڈل تمہیں کمپنی دے رہی ہے ایسا ہے نا میڈم کمپنی سے پیٹ نہیں بڑھتا کھانے سے بڑھتا ہے آرڈر کروں شو ہلو کچھ نہیں یار بس شفٹنگ میں بزی تھی اچھا سنو نوڈلز مانگا رہا ہوں چکن منچورین کھانا ہے یا مشروب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے وہ آدمی تمہارے پاس نہیں چاہیے میں نے کہا نا وہ صرف ہل کرنے آئے اور کھانا کر چلا جائے گا وہ رات میں وہاں پر نہیں رکے گا تمہارے ساتھ ہے کہ کھانا ہے کھانا ہے جیمز موسیقی 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 اگر ہے وہ مجلب مجلب ہے něچھ کیا رو Rafael نین 역시 ب Olga کیا رو ہے مجھے کہ لیا تو کیا ہے میرے باپ کی موجود کے لیے کیایا بات تو کونا لایکی میرے باپ کی موجود ہے کس کی مجھےlon şöyle جیمز جیمز پوسنان پورا بارتی پوسنان پورا بارتی کرائم آف پیشن عپرات کے دنیا میں یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے لیکن دوسرے عپراتوں کی طرح یہ بھی تل سکتا ہے مہت و کانک شہ لالچ حوص کرود یہ وہ جذبے ہیں جس میں انسان اندھا ہو کر قتل جیسے جرم کو انجام دے دیتا ہے یا پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے سیم سترکتا اور دھہرے یہ وہ گن ہیں جن سے ایسے جرم ٹالے جا سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کہانی میں کردانوں اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی ہماری کوشش بھوشے میں اس طرح کے جرم کو روکنے میں کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوگی اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن